بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ ہمارا ڈیجٹل پلائٹ فرم دیکھ رہے ہیں بی ٹی کے اپ ڈیٹس بی ٹی کے نیوز مدسر اقبال اور بی ٹی کے ہومز فیس بک پیچ میں علی رضا ہوں ناظرین یوٹیوب پر فیس بک پر آپ کو بھائیہ ٹاؤن کراتی سے ریلیٹڈ ہم ویڈیوز کرتے نظر آتے ہیں مختلف جو پراپٹیز ہیں جو آپشنز ہیں جو کنسلٹنسی ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کی کرتے ہیں اور آپ سراتے ہیں اور اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو بڑا شکریہ ناظرین آج پانچ سو گس کے بہریہ پیرڈائز کے ولاز ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے اور قیمتیں اس کی کیا ہیں اس پریشنڈ میں یہ واقعے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ ورث بائنگ ہے یا نہیں آپ کو آج یہ سب سننے کو ملے گا اور بہریہ پیرڈائز کے پلوٹس کا بھی آج آپ سے تذکرہ ہوگا آج آپ کے ساتھ اس کی ڈسکشن ہوگی تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین تھوڑا سا بات پہلے بہریہ پیرڈائز پر کرتے ہیں بہریہ پیرڈائز جو کہ بڑا شاندار ایک گیٹڈ کمیونٹی تھی بہریہ ٹاؤن میں جس کا بڑا راج تھا بڑا نام تھا اور جب پلوٹس آئے تو بڑی زیادہ اون پر ان کی ٹریڈنگ ہوتی تھی لیکن وقت بدلا حالات بدلے اور اس کے بعد بہریہ افیکٹیز نے جنم لیا بہریہ افیکٹیز کے جنم لیتے ہی ناظرین جو کامیابی جو خوش خبریاں خوشیاں بہریہ پیرڈائز کو لے کر تھی وہ تمام چیزیں الٹ ہو گئیں دو ہزار انیس اکیس مارچ کے عدالتی فیصلے کے بعد بہریہ پیرڈائز کبھی دوبارہ اس طرح نہیں اٹھا جس طرح وہ اپنے جو بگننگ کے دور میں اس کی ہائپ بنی تھی اس کو بڑی اپریسیشن ملی تھی تو بہریہ پیرڈائز کے جتنے پلوٹس تھے آج وہ اپنی اصل قیمت سے بھی نیچے ہیں اب بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں جو بہریہ پیرڈائز کی اچھی مارکٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مارکٹ اچھی ہو تاکہ وہ سیل پرچز یہاں کر سکے اچھی بات یہ تھی کہ بہریہ پیرڈائز چونکہ جتنا لیگل تھا وہ ڈیویلپ بہریہ نے کر دیا تھا اور پوزیشن بھی کچھ عرصہ پہلے اس کا دے دیا گیا تھا جس کی وجہ سے جو پریسن 47, 49 اور پریسن 48 یہ تین ایسے پریسنٹ ہیں جہاں پر آپ کو بہت بڑی تعداد میں گھر دیکھنے کو ملے گھر بن رہے ہیں جس پر ہم نے بہت دباہ بات کی ہے آپ کو دکھایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے اچھا بہریہ پیرڈائز میں آپ کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں جانتا ہوں یا میری جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق ان لوگوں نے پوزیشن اور یوٹلیٹی چارجز اپنے ادار نہیں کیے تین فیسٹ جو چارجز ہیں بہریہ تاؤن نے اس میں انکریز کر دیا ہے یہ خبر ہے جو کہ اچھی نہیں ہے بہریہ پیرڈائز یا وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنا پوزیشن پے نہیں کیا ان لوگوں کے لیے تو پہلے تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ ان کا جو یہ آپ کی اماؤنٹ ہے اس کا ضرور یہ چارجز ادا کریں کیونکہ یہ بڑے ضروری ہے پے کرنا آپ کا پلوٹ اگر پوزیشن وغیرہ کے لیے ایڈی ہو چکا ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا بگرنا بہریہ ٹاؤن اپنے نوٹیفکیشن میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہر مہینے ان چارجز میں دس فیصد اضافہ کر دیا جائے گا یہ اپ ڈیٹ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں تو اب یہی پر ایک ایسی پرپٹی ہے جس کی جس کا بڑا نام ہے جس پر لوگ بھی رہ رہے ہیں اور مین گرز اندر ہونے کے باوجود لوگ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ اس والی پرپٹی میں رہا جائے تو وہ ہے جی بہریہ پیرڈائز کے ویلاز پریسنٹ ففٹی ون بہت بڑی تعداد ان ویلاز کی ہے یعنی نمبر ویلاز بہریہ ٹاؤن میں فائی ونڈی آرڈز کے زیادہ لانچ نہیں کیے نہ زیادہ بنائے ہیں بڑی اچھی لوکیشن ہے اور اچھی بات کیا ہے ناظرین دیکھیں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ویلاز موجود ہیں وہ بھی وہاں یعنی دور ہے ابھی وہاں پر میں خود کہتا ہوں میں وہاں گیا ہوں میں لوگوں سے ملا ہوں کہ وہاں سہولیات کا فقدان ہے کمی ہے وہاں پر ابھی کمرشل نہیں ہے ان کو امتیاز ٹور اور باقی جگہوں پر آنا پتا ہے لیکن سپیس بہت اچھی ہے پیسفل ماحول ہے سیکیورٹی ہے لائٹ ہے پانی ہے بجلی ہے تمام جو ذریعت زندگی کی چیزیں ہیں وہ وہاں پر بہیا نے دستیاب کی ہے جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر موو ہو گئے ہیں اچھا اب یہ بلا بنا کیسا ہے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیتے ہیں گراون فلور پر ناظرین آپ کو ٹو بیڈرومز ملیں گے بڑے شاندار کھلے بیڈرومز ملیں گے اس کے ساتھ لاؤنچ ڈرائنگ ڈائننگ پاودر روم اور پاودر واش روم وہ ملے گا اور جو پورچ ایری ہے بہت ہی کھلی سپیس ہے اور اس کھلی سپیس کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ دو گاڑیاں آپ بہت آرام سے انسائٹ اور ایک گاڑی باہر کھڑی کر سکتے ہیں اچھا اگر اب چونکہ فرس لور ہے فرس لور پر اوپر جائیں تو اس بلا کی خاص بات ہے اوپن جو اوپن ٹو سکائے آپ کہلیں لاؤنچ کہلیں یا آپ کہلیں کہ ایک کھلا ایریہ سا بنا دی ہے جس کو بڑا ہمیشہ سے پسند کیا گیا ہے گراون فلور پر تین بیڈرومز آپ کو ملیں گے آپ کو لاؤنچ اور کچن بھی ملے گا اس میں واش روم کے سائزز بڑے قابل تحریف ہیں واش روم جو روم کے سائزز وہ بڑے اچھے ہیں بلکہ کچھ واش روم کے سائزز تو شاید چھوٹے دھروں کے روم کے برابر ہیں میں بڑی نمیداری سے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں تیرس بہت کھلے سائز کا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملدہ ہے فرن ٹیلی ویش اچھی ہے فیملیز آپ دیکھ لیجئے سپی ٹوئر میں کہ لوگ آپ کو رہتے نظر آ رہے ہیں اب جو ان کے قیمتیں وہ کیا ہیں ناویدن تین کروڑ 45 لات جب چیزیں مختلف ہوئیں تو یہ ویلاز تین کروڑ ساٹھ اور 65 لاکھ تک بھی ٹریڈ ہوئے ہم نے سیل کی ہم نے ویڈیوز کی ہم نے اس پر بہت دفعہ بات کی اور وہ تمام لوگ بلکہ دو کسٹمرز نے تو یعنی ہماری بات کو مانا اللہ تعالی نے ان کے دل میں ڈالی تو انہوں نے خریدی آج پہریہ پیرڈائیز پانچ سو گز پیسٹ اکاون کے ویلاز کی جو قیمت ہے وہ ہے تین کروڑ نوے لاکھ سے چار کروڑ کے درمیان آپ کو یہ ویلاز اب ملے گا چار کروڑ تین کروڑ نوے لاکھ تک سوال پیدا اب ہونے لگا ہے کہ کیا اس قیمت میں یہ خرید چاہیے یا نہیں آسان سوال کا آسان جواب دینے کی کوشش کریں ناظرین کہ آپ صرف کسی بھی کانٹریکٹر سے پانچ سو گز جو کنسٹرکشن ہوتی ہے ولا کی اس کی کسٹ جان لیجیے آپ کو پھر اس سوال کا جواب مل جائے گا ہم آپ کو جواب دیے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ ولا صرف زمین کی قیمت میں مل رہا ہے بہت اچھی سپیس اس کی کور کی گئی ہے کنسٹرکشن میں یعنی کور ڈیریا بہت اچھا ہے آپ اس کو ضرور ونس وزید کیجئے اگر آپ بیریہ ٹاؤن میں بڑے گھر کے خواہش مند ہیں اور آپ جلدی موو ہونا چاہتے ہیں سوسائٹی لپ کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک بار ان ویلاز کا ضرور وزید کیجئے آپ کو قیمتیں تو اچھی لگی رہی ہیں یقینا ویلاز دیکھنے کے بعد بھی یعنی وزید کرنے کے بات مایوس نہیں ہوں گے یہ بہت ذمہ داری سے ہم بات کر رہے ہیں جی ناظرین یہ ویلاز آپ کی خدمت میں ہم نے رکھے ہیں بہت اچھی لوکیشن کے صاف سترے ہوادار روشن کمرے پر مجتمل یہ ویلاز آپ کو چاہیے تو ہماری ٹیم کے نمبر آپ کی سکرین پر ہے حسن کا نمبر ہے اس کو اچھی سرویس اور اچھی پروڈکٹ اصلی بخش چیز دینے کے لیے حاضر ہے ہمیں آج کے ویلاز سے ناظرین آج کے سٹریٹ ٹور سے اجاب دیجئے اللہ حافظ